حضرتِ صدیقِ طاہرہ جنابِ فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کی علمناک شہادت یہ شہادت کیوں کہاں وفات کیوں نہیں کہاں پانچ دن ہیں انشاءاللہ مزاحت ہو جائے گی بی بی کی علمناک شہادت عمر تھی شہزادی کی اٹھارہ برس اور اسی مناسبت سے اللہ توفیق دے ان لوگوں نے اٹھارہ مجلسیں شہزادی کی شہادت کے موقع پر منعقد کرنے کی تیاری کی ہے جس میں پانچ مجلسیں یہ شروع کی توفیقِ الٰہی شاملِ حال ہوئی جو میرے حصے میں آئی اس لیے کہ یہ کوئی آئیں ٹھن کی جگہ نہیں ہے گھمنڈ کی جگہ نہیں ہے شکر کا مقام ہے کہ اس معبود میں اس لائق سمجھا کہ تم کو پانچ مجلسوں کے لیے منتخب کیا اس کا جتنا شکر ادا کرے آدمی اتنا کام ہے تو ہمارے ساحل صاحب جو ہمارے ہموطن بھی ہیں ذلعی اعتبار سے انہیں جو ہے وہ حالانکہ میری بات ہوئی تھی تو میں نے کہا یار وقت کم ہے اور یہ انوان جو ہے اس کے لیے وقت درکار ہے آدمی محنت کرے تیاری کرے آؤں باؤں بکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اب وہ ہے نا وہ ایک روایت ہے وہ روایت کرے ہیں ایک دعا کا فقرہ ہے مولا کے دعا کمیل میں کم من سنائن جمیل لست اہلل لہو نشرت پالنے والے کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں مستحق نہیں ہوں لیکن تو نے اڑا رکھی ہے سمجھ گیا تو وہی حال کچھ اس جاہل کے ساتھ ہے کہ آتا جاتا خاک نہیں اب ان لوگ پتا نہیں کیا سمجھتے ہیں تو اب وہ انہوں کا چھٹھی کے چلیے ایک مجلس پر لیجئے گا جو پوری بات ہے اب ایک دن دیکھا پوسٹر تو اس پر باقاعدہ لکھا ہوا گیا پھر میں نے فون گیا یہ کیا کیا ارے بھائی جان آپ کے لیے چلتا ہے تو فرٹ یہ ہے کہ جس دن سے میں نے وہ پرچہ دیکھا ہے کسی دن فیضاباد میں بیٹھنے کا وقت راہ چلتے تو کتاب تو نہیں پڑی دماغ چلایا ہے سمجھ گیا تو دماغ چلانے میں یہ ہوا کہ اب اس کو ذرا سا بڑھایا جائے اس میں ویو بھی آ جائے گا جناب فاطمہ زہرہ کی شخصیت کیا تھی اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا اگر اس انوان کو اس طرح کر دیا جائے تو اس میں وہ آپ کا فدق بھی آ جائے گا اور مجھے خود یہ نہیں پتا کہ خالص فدق پر دو دن ہوگی ایک دن ہوگی تین دن ہوگی واللہ ہوا لیکن آج جو مقدمتن بات شروع ہوگی آپ بھی کہیں گے صاحب اس موضوع سے اس آیت کا کیا ربط ہے ربط تو بنانے سے بنتا ہے تو وہ ربط بنے گا انشاءاللہ اگر آج سمجھ میں نہیں آیا تو کل آئے گا کل نہیں سمجھ میں آیا تو پرسوں آئے گا اس لیے کہ جب بات فدق کی آئے گی تو معاملہ صرف فدق تک تھوڑی ہے نہیں پہنچے آگ فدق جو ہے وہ گاؤں تھا اس کو میں پورا بتاؤں گا کہ آج انیس سو پچھتر تک کی ریپورٹ میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ کہ فدق کے زہل میں کتنے گاؤں آتے تھے اس کی سن پچھتر تک کتنی آبادی تھی وہ سب انشاءاللہ اس دور میں آئے گا اس زہل میں آئے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک وہ روایت ہے نا کہ اگر کوئی آدمی استغفراللہ کہتا ہے استغفراللہ ربی واتوب ویلے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا لیکن ہمارے ساتھ کسی نے کچھ کر دیا اور وہ آگے کہتا کہ صاحب غلطی ہو گئی معاف کر دی نگل جاؤ تم تم کو نہیں معاف کریں گے اور وہ آدمی جب کہتا استغفراللہ ربی واتوب ویلے تو فرشتے ہستے ہیں آپ سے ملئے آپ خود تو معاف کرنا جانتے نہیں استغفراللہ کہنے آئے ہیں ہے نا تو یہ مسئلہ ہر موضوع میں ہوگا کہ فدق پڑھنے سے پہلے ہم یہ دے کریں ہم نے تو کسی کا نہیں مارا ہے اور اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو اس کا حشن کیا ہوگا پہلے یہ بات ہوگی پھر فدق تک جائے سلوہ آدھر محمد و آ تو اب اس سہل میں جانے کے لیے کہ ہم نے تو کسی کا نئی مارا ہے آج اس پر بات نہیں ہوگی اس لیے کہ جنار فاطمہ کا ذکر تو روز ہونا ہے لیکن آغاز آج کرتے ہیں میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے نہائیت مشہور ہے آپ حضرات میں سن رکھا ہے اچھا پہلے دن ہے مجلس کا تو جنار فاطمہ کے نام پر کھانا کھلانا پلانا یہ سب کا ثواب کیا ہے یہ بھی بیان ہو تاکہ اٹھارہ دن تک کسی کے دل میں آ جائے گا اور ہم بھی کر لیں تو یہ سب چیزیں سارے سمجھ کر کے اچھی سلوات پڑھیں اور مجلس شروع کی جائے جس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے ارشاد حضرت حق ہوتا بہت مشہور ہے سب کو یاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اتق اللہ تقوی اختیار کرو اور بات تقوی کی نہیں ہے صرف بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب یہ دو چیزیں ہیں جو آج گفتگو ہوگی عیسائے کریمہ میں ایک ہے تقوی اور پھر ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ہلکا سا اشارہ کروں کل اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی کہ تقوی کہتے کس کو ہیں what's definition اٹھ جائے گا ایک تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقوی کسی عمل کا نام نہیں ہے تقوی اس قلبی قیفیت کا نام ہے جو انسان کو کنٹرول میں رکھتا ہے میں اس کی مثال آپ کو اچھے سے دے دوں کہ ایک صاحب نے فیض آباد میں نئی نئی گاڑی خریدی ہمارے پاس تو گاڑی واری ہے نہیں ٹیکسی سے جاتے ہیں تو ہم نے ان کو فون کیا کہ بھئی کہ لے وہ مولی صاحب آج تو نئی لی ہے اور یہی سوچ رہے تھے کہ کیا کریں کیا کریں بڑا اچھا ہوا فون آگیا آپ کا غدیر کی مائفل میں جا رہے ہیں آپ بس مولا کے نام پر آج بسم اللہ کر دیجئے تو نئی گاڑی اور ڈرائیور بھی جو انہوں نے رکھ دیا اسے انہیس بیس سال کا آپ جو کیا گاڑی بھی نئی اور ڈرائیور بھی ین اب وہ صاحب ہمارے یہاں نیا بنا ہوا ہے پوروانچل ایکسپریس تو ایک سو بیس ایک سو چالیس کوئی میٹر ہی نہیں ہے تو اب صاحب وہ چلے دھیرے دھیرے سو دھیر سو ایک سو ساک بھئیہ رک جاؤ نہیں رک رہا ہے لڑکا وہ اس کو میں نے سنانا شروع کیا کہ ایک جگہ اسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یوں کٹ کٹ کے جسم لاش نکالی گئی ہے لاکھ تبلیغ کر دی میں نے ان کی صحت پر اثر نہیں ہونا تھا اچانک ہم نے کہا بھئیہ کہ یا اللہ تیرا سہارا ہے سونے کے لیے اس سے بڑھیا کوئی چیز نہیں کتاب نکالی سو گئے کہ مر نہیں ہے تو سوتے میں جا بیلٹ لگائی کتاب کھولی دو منٹ کے بعد شروع ہو گئے پھر آپ ڈیڑھ سو کی سپیڈ میں جو لڑکا تھا اچانک چین 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 کر کے میری آنکھ کھل گئی اور وہ سا وہ کانٹا ہے یوں آتر کے دس پر پہنچ گیا میں نے کہا یار اتی تبلیغ میں نے تم کو کی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی اور یہ اچانک کیا ہو گیا کہ لیو سامنے نہیں دیکھ رہے ہیں آپ تو سامنے دیکھا موٹا موٹا دو تین لگاتار وہ بریکر بنا ہوا تھا تو ہم نے کہا یار میں تم سے فریاد کرتا رہا تم نے نہیں سنا اور یہ بے جان لکیر سے تم ڈر گئے میری بات کا اثر نہیں ہوا اور بے جان لکیر سے تم ڈر کے کہلے لگے مولی صاحب یہی تو ہے آپ مہیلیس پڑھئیے آپ کو کیا پتا ڈرائیوری کیا ہے ہم نے کیوں یہ بے جان لکیر نہیں ہے یہ جان لے لیتی ہے ہم نے کیوں کہلے یہ بریکر ہے میں نے کہا چاہے جو کہو کہ صاحب قدا دیتا ہے قدا دو کہلے صاحب قدا دیتا نئی گاڑی ہے یہ ٹوٹ جاتا وہ ٹوٹ جاتا ہم نے کہا تم سے مطلب تمہارے باپ کی گاڑی ہے تم کو شام کو پیسہ ملنا ہے بات ختم تنکہ ٹوٹے چاہے پھوٹے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ ٹوٹے چاہے پھوٹے شام کو مالک پلٹ کے پوچھ لے گا یہ ٹوٹا کیسے تو سمجھ میں آیا لاکھ تقریر ہم نے کر دی اثر نہیں ہوا جس وقت یہ احساس ہوا کہ اگر ٹوٹے گا تو مالک کو جواب دینا ہے بات کہتے ہیں تقویٰ اسی قیفیت کا نام ہے تم مولی صاحب ہوش میں رہو ایک دن مرنا ہے مالک کو جواب دینا سلوہ در محمد وعا سمجھ میں آیا آپ بات تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تو سب نے اپنے اپنے الگ کوئی جو ہے وہ ناخون گڑا کے چلنے کو کہتا ہے کوئی بریکر والی مثال دیتا ہے لیکن سب کی مثال اپنی جگہ علاق ٹھیک تھی آپ کو سمجھیں لیکن جو بات امام کہہ دیں گے تو امام سے بڑا تو کسی کا کلام ہے نہیں وہ ایک مثل مشہور ہے کلام الامام امام الکلام امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے تو بھئیہ ٹائم زیادہ دنیا کو بکنے تو کیا کہتی ہے یہ بتاؤ ہمارا امام کیا کہتا ہے تو اب روایت کہتی ہے سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر تقویٰ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولاد تقویٰ کی تفسیر کیا ہے مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے امام نے ایک لائن میں جواب دیا اسی میں کتاب میں ہے سبانی سنتا ہوں وقت کم لگے گا لا یراکا حیثو نحاک ولا یفقدکا حیثو امرک تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے تو اس کی تفسیر میں ہمارے بزرگوں کا فرمانا ہے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے واجب چھوٹنے نہ پائے حرام پر عمل ہونے نہ پائے یہ ہے ایک لائن کی تقویٰ کی تاریخ امام نے فرمایا کیا واجب بولیے چھوٹنے نہ پائے حرام پر عمل اس میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو کھانا پکانا آتا ہو علی امام بھائی آپ بتائیے دیکھیں میرا مطلب یہ نہیں ہے میں نے اسی لئے نہیں کہا کہ اس میں کوئی باورچی ہے باورچی ہونا اور ہے جانکار ہونا اور ہے جانکار کی پوچھ رہا ہوں دس کلو چاول اور دس کلو جو ہے وہ گوشت میں نمک کتنا پڑے گا چلیے سالنے نمک کتنا پڑے گا دس کلو گوشت میں سو گرام سو گرام نا لیکن اسی سو گرام سے لذت دبالہ ہو جاتی ہے ہے نا وہی سو گرام نہ رہے تو آپ سارے مسالے ڈال دیجئے کوئی فائدہ کہتے ہیں کہ یہی حالت ہے گناہ چھوڑنا اور واجب پر عمل کرنا میں جملہ سناتا ہوں حدیث ہے پہکمبر کی فرماتے ہیں یکفی معلبر دعا معلبر کہ نیکی کے ساتھ یعنی گناہ نہ ہو واجب نہ چھوٹے اس کے ساتھ اتنی دعا کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے نہیں ٹائم ہے بھائٹ کے دو پارہ قرآن مت پڑھو چلے گا مگر حرام کام مت کرو جو دین سکھا ہے مثال کے طور کے اوپر نماز شب دیکھیں میرے پیشانی بھی دے گئے آپ وہ کئی نشان دکھائی دیتا ہے نہ لیکن ساحل بھیا کو دیکھئے ہے نا ماشاءاللہ تو اس کا مطلب نماز شب وقت سترہ رکعت پہ تھوڑے نشان پڑھے گا تو آدمی کریرے پڑھے گا تبہ ہی نشان پڑھے گا تو اب صاحب نماز شب کے فضائل وہ ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب کا عادی ہے اور کہے کہ میں بھوکا ہوں جھوٹ بولتا امام کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا نماز شب ریس کی زمانت ہے ایک یہ نماز ایسی ہے کہ جس کے لئے روایت کہتی ہے کہ قضاء کی فضیلت زیادہ ہے عدا کے مقابلے میں دیکھیں بات سمجھ یہ نہیں جب روز قضاء کرنے لگے آدمی اتفاق کا نیت ہے کہ نماز شب پڑھنا ہے کئی تھکے وقت تھے آنکھ نہیں کھلی اب جو آنکھ کھلی تو آزان ہو رہی تھی صبح کی تو نماز شب کا وقت گیا نا نماز شب پڑھنے کے بعد لاؤ یار قضاء کر لیں اللہ فرشتوں سے کہتا دیکھ رہا ہو میرے بندے کو میں نے واجب نہیں کیا تھا تب ہی ہے اس کی قضاء کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر ہو گئی بات تو اتنے زیادہ جو ہے وہ ایک بات اور سن لیجئے سلوات درماغب شیطان جو ہے خالی نماز چھوڑواتا نہیں ہے یہ بھی سن لیجئے کبھی کبھی شیطان نماز پڑھواتا ہے سلوات درماغب کیوں یہ بہت نماز پڑھواتا ہے ایک بزرگ آلم تھے اپنا قصصہ سناتے ہیں صاحب کہ وہ میری آنکھ نہیں کھلی نماز شب کے لیے تب تک میں نے دیکھا کوئی میرا پہر ہلا رہا ہے اٹھو نماز پڑھو شب کی میں اٹھا میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے میں سمجھ گیا کہ شیطان نے جگایا کہ نماز شب پڑھو تو انہوں نے کہا سمجھ تو شیطان نے کیوں مجھ سے کہا نماز شب پڑھو اس لیے کہ اگر میں نہ پڑھتا دو ایک دن چھوٹ جاتی تو اندر سے احساس ترے یار چھوٹ گئی اپنے کو حقیر سمجھنے لگتا شیطان سوچتا کہ اب تو یہ پڑھ ہی رہا ہے تو ایسا کرو تو کبھی شیطان نماز چھوڑواتا ہے اور کبھی نماز پڑھواتا ہے کہ گھامنڈ آ جائے خوب تو اب جو ہے وہ ہم نظار اتنے فضائل سنیں اتنے فضائل سنیں نماز شب کے اور صبح تو آنکھ کھلنا تنہا وہ نہیں ہے مولی جب آدھی رات کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو رکو یار پڑھ ہی کے سوتے ہیں تو آپ صاحب وہ نماز شب کے چکر میں بارہ بچ گیا آجا کبھی کبھی ہوا چلتی ہے یہ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ کبھی دل چاہتا مسجد میں آئے چار رکعت پڑھو بھاگو ایسا ہوتا نہیں ہوتا اور کبھی ہوتا ہے کہ جب کتاب لے بیٹھے لاؤ یہ بھی پڑھنے لاؤ یہ بھی پڑھنے لاؤ یہ ہمام کہتے ہیں کبھی کبھی اس طرح یہ ہوا چلتی ہے اور جب یہ قیفیت ہو تو اس کو غنیمت جانو جب تا دعا کر سکتے ہو پڑھ سکتے ہو پڑھ لو تو آپ صاحب جائے وہ اس دن یہ ہوا ہمارے ساتھ لاؤ یہ بھی پڑھنے یہ بھی پڑھنے محلوم مورا صاحب بیڑھ بچ گیا دعا نماز کرتے سو گئے آنکھ کھولی تو سورج نکل آیا صبح کی نماز غائب دین کیا کہتا ہے نماز شب مت پڑھو چلے گا مگر صبح کی قضاء دین سمجھنے کی ضرورت ہے سلوات در محمدی اب آدھے یا تو میں اس بر کل انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی آج یہی پر واپس چلتا ہوں جناب فاطمہ پر کچھ اور اس کرنا تو کیا ہوا دو چیزیں ہیں عیسائے کریمہ میں ایک کا نام ہے تقوی اور ایک کا نام ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ہو گئی بات تو تقوی کسی کہتے ہیں آدمی گناہ نہ کرے اور واجب چھوٹنے نہ پائی یہ ہے تقوی اس پر تفصیل کل انشاءاللہ دوسرا حکم کیا ہے وَقُونُوا مَعَسْ صَادِقِين اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچا کون ہے کیا نام ہے آپ کا بذر بھائی جھوٹ تو آپ بولتے نہیں ماشاءاللہ سچے ہیں تو جب سچے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں یہی نہ مطلب ہوا ساہل صاحب آپ جھوٹ تو بولتے نہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں آپ ماشاءاللہ شائرِ اہلِ بَعْت ہے تو کیا آئی سے سچوں کا حجہ کھا ہے کوئی کسی کے ساتھ ہو جائیں بھائی ہم خدا جھوٹ نہیں بولتے تو ہم اپنے ساتھ ہو جائیں کہ تم جس کو سچا سمجھتے ہو وہ اور ہے اللہ جس کو سچا سمجھتا ہے ہمارا 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 اچھا اور ایسا نہیں ہے دیکھئے ایک بات ہو کل لزار تو اللہ میاں بتانا چاہیے تو سچے کون ہے کہ اللہ میاں اسے تھوڑے بتاتے ہیں ڈھونڈو اللہ میاں بتایا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں بتایا ہے مگر یہ تھوڑے حلوائی کے دکان گئے دس روپیاں دیا اور لے کے چلے آئے جی نہیں ڈھونڈنا پڑے گا تلاش کرنا پڑے گا کہ قرآنیں ملے گا میں نے کہا بلکل ملے گا قرآن کی جو تفسیریں ہیں اس کی قسمیں بہت ہیں ایک تفسیر ہے حدیث کی جیسے آپ نے کوئی آیت پڑھی اس کے ساتھ کا امام یہ فرماتے ہیں بات ختم ہو گئی جیسے آپ نماز روز پڑھتے ہیں نا سرات اللہذین انامت علیہم غیر المغذوب علیہم ان کے ساتھ مت رکھنا جو مغذوب ہیں گمراہ ہیں جن پر تیرا غزب نازل ہوا تو یہ مغذوب کون ہے گمراہ کون ہے کہ امام فرماتے ہیں مغذوب سے مراد یہود زالین سے مراد نصارہ ہو گئی بات تو ایک تفسیر ہے کیا حدیث کے ذریعے ایک تفسیر ہے عدبی عدب کے ذریعے سے وہ وقت آپ کا نہیں لوں گا میں عدبی تفسیر ہے مثلا چلیے پانچ منٹ لگے گا سلوات برمکہ بہت مزیدار بات تو ساکھ جو مجلس ہم نے کل پڑھی وہی آج پھر پڑھنے لگے تو وہاں سے مجمع کم ہوئے چلو یار چھوڑا حچہ شائروں کے ساتھ یہ بات نہیں ہے ان سے کئے کئے پڑھویا جاتا ہے کہ وہ والا پڑھ دیا ہے تو اب وہ مجمع کم ہوئے لگے کیوں کہ ایسا وہ کل والا تو ریپیٹ کر رہے ہیں کیوں قرآن میں ریپیٹ نہیں ہے قرآن میں آئے کے نہیں ہے ایک بات ہم کہہ دیں جیتے اندر پھر تندر کیا سمجھیں گے کہ قرآن کیا ہے سلوات برمکہ ایک ایک ارے بات نکل ایک سن دیجئے سلوات برمکہ جیتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ابھی آپ نے اگر کچھ لوگوں نے آن لائن دیکھا ہوگا تو میں تو دو نشستوں میں گیا ہوں بھقیہ نہیں ٹائم ہو پایا لیکن گاڑی واری میں آن لائن سنا تنظیم میں اسی بھی کانفرنس چل رہی تھی تو مقالہ کے ایک سے ایک واقعی بڑے زبردست زبردست ہے کہ صاحب کارلائل نے جو ہے وہ رسول اللہ کے مطالق کیا کہا ہے حج وحرلال نہروں نے کیا کہا ہے اور مہاتمہ گادی نے کیا کہا ہے اور لبنانی فلعالم نے کیا کہا ہے پڑھے لکھے لوگ ہمارا نمبر آیا اب نے کہا بھئی ہم جاہل ہیں تو ہم سے سنو کہ جاہلوں نے کیا کہا ہے سلوات برمحمد وارد سنوات برمحمد وارد سنوات برمحمد وارد ابھی تک آپ مقالے سن رہے تھے کہ رسول اللہ کو بلیے پڑھے لکھے لوگ کیا کہتے ہیں اس سے پہلے معصوم مروم کی مجلس یاد ہے آپ کو رسول اللہ سے متعلق پہلات ہے نا پتہ نہیں اس میں یہ بات ہم نے نقل کی کہ نہیں نقل کی کہ حجاج ابن یوسف پہلے آپ یہ سنئے یہ کتنا بڑا جاہل ہے سلوات برمحمد پہلے یہ سنئے پہلے یہ سنئے یہ بات تو یقین ہے کی نہیں کہتا پہلے یہ سنئے کہ حجاج کتنا بڑا جاہل ہے قرآن میں جناب نوح کا قصہ ہے کہ جب توفان آیا اور سب ڈوبنے لگے تو اپنے لڑکا بھاگا تو جو اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے حججوہ پڑھ رہا تھا یہی آیت یہیں آکے پھنس گیا کہ یار اس کو کیسے پڑھیں غیر صالح فس گیا کیا آپ پڑھیں اس نے ایک سپاہی کو بھیجا جائے کہ مولانا پکڑ کے لیا وہ بتاوے کہی سے پڑھنا ہے یہ جہالت سمجھ میں آگئی نہیں آپ کے جس میں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بچارہ کوئی خاری صاحب بہت بڑے اپنے زمانے کے علامہ پکڑ کے لیا ہے تب تک وہ اٹھ گیا تھا وہ جا کے سپاہیان نے کہا کہ صاحب مولانا صاحب آگئے ہیں کہا بند کر دو بند کر دو چھے مہینے تک وہ جیل میں رہے چھے مہینے تک جیل میں رہے وہ کتاب اس سال نہیں لائیا ہوں لیکن آپ کو تب بھر ہمارے اوپر اعتبار آئی چھے مہینے کے بعد یہ گئے آئی سہی جیل میں ٹہلنے کے لیے تو بشہور شخصیت تھی بڑے لوگ تھے ارے آپ کئی سے یہاں کہلنے کے نوہ کے لڑکے چکر میں آئے اچھا کہنے کا مطلب سمجھ میں آیا کہ حجاج کتنا بھلا جاہل ہے ممبر بیٹھتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں قرآن پڑھنا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہا سننے آپ خطب الحجاج بالکوفہ حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا فَذَكَرَ الَّذِينَ يَزُورُونَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کو کہتا تب بل لہم بہت اللہ کی مار ان سبوں پر اِنَّمَا يَتُوفُونَ بِعَوَادٍ وَالْرِمَّةٍ بَالِيَةٍ یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کے تواف کرنے ماز اللہ کس کو کہہ رہا ہے رسول اللہ کو حَلَّا تَعْفُ قَسْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عبد الملک توافی کرنے کا شوق ہے تو عبد الملک کے قبر کے تواف کیوں نہیں کرتے ہو گئی اس کے آگے سنیے بے شمار کے آگے اَلَا يَعْلَمُونَ ہمیں ان کمبختوں کو نہیں معلوم ہے اِنَّ الْخَلِیفَةَ خَيْرٌ مِنْ رَسُولِ خلیفہ افضل ہوتا ہے رسول سے یہ کس نے کہا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ چاہے کارلائل ہوں چاہے جارجرداق ہوں چاہے مہاتمہ گاز وہ سب کیا کر رہے ہیں رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جس کو عمل پڑھے کہ عملہ پڑھے نہیں آتا وہ کیا کہہ رہا خلیفہ اس کا مطلب ایک قانون مل گیا کہ جو رسول اللہ کے خلاف بولے سمجھ لو وہ جاہل ہے چاہے حجاج ہو سلوات بر محمد وات چاہے جو چلیں توجہ فرما رہا ہے تو یہی چیز آگے چلے گی کہ جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی اچھی خاصی صلاحیت کی ضرورت ہے حجات جیسا جاہل نہیں سمجھ سکتا کہ رسول اللہ کیا ہے تو جب لوگ دنیا کے چکر میں رسول اللہ کو نہیں سمجھ پائے تو رسول اللہ کی بیٹی کو ان کا حق کیا دے یہ کلی سے کلی جڑے گی انشاءاللہ دینے دیں خب تو اب قرآن کی تفسیر کے طریقے بولیے الگ الگ ہیں تو ایک تو یہ ہوا ایک ہے عدبی تفسیر ایک ہے القرآن یفسروا بعدہ بازا قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی خود تفسیر کرتا ہے مثلا یہاں ایک آیت ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مثال کے طور پر سب کو یاد ہے کوئی نئی بات تھوڑی کہہ رہا ہوں لا یمسوہو حضور سے ماشاءاللہ اللہ کیا مطلب ہوا اس کا اس کو کوئی چھو نہیں سکتا یہ مت چھوو نہیں لا یمسوہو اس کو چھوے گا نہیں کوئی اللہ متحرون سوائے پاک لوگوں کے چھوٹے ہیں کہ نہیں چھوٹے لوگ اے چھوٹے ہیں نا تو آج تک سنیا کہ فلانے نے نجیس حالت میں قرآن اٹھا لیا پتر ہو گئے ہم نے تو نہیں سنا اور قرآن کہتا ہے لا یمسوہو اللہ اس کو چھوی نہیں سکتا کوئی سوائے پاک لوگوں کے قضاب قرآن تو کہہ رہا نہیں چھو سکتا ہمارے ہی آج ہیں وہ کہتے لوگ ہیں اٹھا لیتے ہیں قرآن چھو لیتے ہیں پتہ نہیں پاک ہے نہیں پاک ہے کہ یار تم مس کا مطلب ہے نہیں سمجھے مس کا مطلب ہر جگہ چھونا تھوڑے ہوتا ہے سلوان ادبر محمد وار جنابیں مریم کے پاس جہے وہ فرشتہ آیا آدمی کی شکل میں اب مریم نے کہا ہائیں 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 پردے دار عورت کوئی آدمی آئے گا تو ہڑ بڑائی گی تو انہوں نے کہا کہ اتنا ٹنجن نلو ہم آدمی نہیں ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں تاکہ آپ کو بیٹا دے دیں کیا بیٹا میرے مجھ کو تو کسی آدمی نے چھوے نہیں ہے چھونے سے لڑکا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا یہاں مس کے معنی مس کے معنی خالی چھونے کے نہیں ہے تو اب کہتے ہیں یہاں مس کے معنی ہے اس تصرف کے حق کے تصرف کے تو اب وہاں بھی کیا ہوگا مس کے معنی چھونے کے نہیں ہے کیا ہے اتنی اونچان پر ہیں اس کے معنی کہ لا یمسو وہاں تک کوئی پہنچی نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے یعنی کیا مطلب یعنی اس قرآن کے مطلب کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے تاہر لوگوں کے چلیے ٹھیک ہے صاحب یعنی اگر ہم پاک ہو جائیں تو سمجھ جائیں گے گئے صاحب دوی بیر غسل کر کے آگئے تین بیر کپلا گھوتا کر کے اب قرآن اٹھائیے سمجھ میں آئے گا کہ آپ تو پاک آئے ہیں اگر وہ مانا ہے تب بھی نہیں کہ یار بات تو وہی ہے تم پاک لوگ تم جس کو پاک سمجھتے ہو وہ پاک نہیں ہے کہ پھر کون پاک کہے کہ تو اللہ بتائے کون پاک ہے کہ الگ الگ پڑھو گے نہیں سمجھو گے ایتیاں ملا کے پڑھو سمجھ میں آ جائے گا ہم نے کہاں اب دونوں آیت ملا کے پڑھیں مطلب سمجھ میں آیا قرآن کا صحیح مطلب کوئی بتا ہی نہیں سکتا سوائے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم جس کو پاک سمجھ رہے ہیں یہاں وہ مراج نہیں ہے ویسے ہی اس آیت میں سچ تو یہ بھی بولتے ہیں سچ تو یہ بھی بولتے ہیں سچ تو یہ بھی بولتے ہیں لیکن ہم جس کو سچا سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کی بات نہیں ہے قرآن کس کو سچا کہتا ہے کہ جب قرآن تو قرآن بتاوے سچے کون ہے کہ قرآن نے بتایا ہے اور نام لے کے بتایا ہے سلوات بر محمد وہ یہ کھواں دیکھئے ہم لوگ جو ہے لوگ میرے اوپر ہستے ہیں کئی تو دیہاتی بولتے ہیں گاؤں کی بولتے ہیں لیکن وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کو دیہات کی زبان کا وزن نہیں معلوم ہے بعض جگہوں پر دیہاتی الفاظ میں وہ وزن ہے جو فسی زبان میں آپ کو نہیں ملے گا اب یہاں میں دیہاتی زبان پڑھانے نہیں آیا ہوں ورنہ میں آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا ترجمہ کر کے بتائیے آپ سلوات بر محمد کیا مطلب نکل ہے تو اب جو ہے وہ نام لے کے قرآن مجید نے تو ہمارے دیہاتوں میں ایک لفظ بولا جاتا ہے لات کے آدمی آپ بڑھیا زبان میں کر دیئے ترجمہ دو اس کا جانے ہوں اچھی اردن ترجمہ کر دیئے ترجمہ دھم جانے بہت اردو والے ہیں آپ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے دیکھیں شرافت بہت اچھی چیز ہے سبر بہت اچھی چیز ہے لیکن کبھی کبھی یہ منزل آ جاتی ہے کہ لات کے آدمی بات سے نہیں مانتے یہی ہوا جھگڑا کیا تھا اسلام سے رسول اللہ سے اور عیسائیوں کا میٹر کیا تھا میٹر یہ تھا کہ عیسائی لوگ کہتے تھے کہ عیسی اللہ کے بیٹے ہیں رسول اللہ نے سمجھایا کہ نہیں بھائی وہ اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں صاحب بیٹے ہیں تو بیٹے نہیں ہیں اللہ کے تو باپ کون ہے تو اللہ نے کہا ان سے کہیے بھئی اگر یہی بات ہے تو عیسی کا مسئل آدم تو عیسی تو چھٹکے بیٹوا ہوں گے آدم تو بلا امہ اببہ کے ہیں بڑے بیٹے ہو جائیں گے لیکن ان کی سمجھ میں آخر میں قرآن نے کہا کہ ابھی سب ایسے ماننے والے بات سے نہیں ہے تو ان سے کہہ دو آؤ ہو جائے یہ سنا نہیں ہوا اب آیت پر تا فَمَنْحَادْ جَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ پیغمبر قرآن نازل ہونے کے بعد یہ علم سے مراد یہاں قرآن ہے فَمَنْحَادْ جَكَ جَكَ جُو کَجْبَحْسِي کرے مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ علم آجانے کے بعد ان قرآن نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی قَدْبَحْسِي کرے تو آپ ان سے کہہ دے پھر یار آؤ ہوئی جائے فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا عَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ان سے کہو آؤ تم اپنے للکوں کو لاؤو ہم وَنِسَاءَنَا تم اپنے عورتوں کو لاؤو ہم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم اپنی جانوں کو لاؤو اور ہم اپنی جانوں کو لائیں ثُمَّنَا بْتَحِل پھر آؤ آج ہوئی جائے مباحلہ اسے کہتے ہیں نا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ پھر آؤ جو جھوٹا ہو وَنَّجْعَلْ یعنی مطلب تمہوں کہو جھوٹوں پر لانت ہم بھی کہیں جھوٹوں پر لانت نہیں ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی دھگرہ ہی نہیں ہے کوئی بھائی گالی پھکڑ مت دو تم بھی کہو قاتلین زہرہ پر لانت ہم بھی کہتے ہیں قاتلین زہرہ پر لانت انہیں جھوٹوں پر لانت کیوں پر لانت دھگرہ پر لانت تھوڑا تھوڑا آگیا چاہیے دھگرہ ڈھگرہ 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 تجھوٹوں پر لانت ڈھگرہ یہی تو ہم لوگ گاؤں میں کہتے ہیں پد میں کون چوری ہے اور یہ ہم اپنی جیب سے دکھا ہی نہیں رہی ہیں جو بات ہمارے آپ کے بیچ مشترک ہے اس لئے کہ آپ جس سے بات کیجئے ہم اہلی ویعت پر جان دیتے ہیں یہ مشترک نکتہ ہے جیسے قرآن نے کیا کہا تو جھوٹک برا سمجھا تو ہم جھوٹک برا سمجھیتے ہیں تو آؤ تو ہم جھوٹک برا کہو ہم جھوٹک برا کہو اہلی ویعت سے محبت ہے آپ بھی دشمنانے اہلی ویعت کو برا کہیے ہم بھی دشمنانے اہلی ویعت پر لانت کرتے ہیں تو جھگڑا کونسی بات ہے تم اپنے لڑکوں کو لاؤ تم اپنی عورتوں کو تم اپنی جانوں کو تم بھی جھوٹوں پر لانت کرو اور ہم بھی جھوٹوں پر لانت کرو تو اب ادھر سے وہ لوگ کس کو کس کو لائے ہم سے مہی مطلب ہے ادھر سے کل چار آدمی امام حسن امام حسین جناب فاطمہ اور مولا آپ قرآن کی تفسیریں اٹھائیے کچھ جگہیں ہیں جہاں سننی شیعہ ایک تفسیر کرتے ہیں کم جگہیں ہیں لیکن ہائیں مل جملہ اس میں جہاں سب ایک ہیں کہ چار سے پچوہ نہیں لے گئے رسول اللہ وہ یہ آیت ہے چاہے جس مسئلہ کی تفسیر اٹھا لیجیا شیعہ کہے گا کہ یہی چار لوگ تھے سننی کہے گا یہی چار لوگ تھے اہلِ حدیث کہے گا یہی چار لوگ تھے ہمبلی کہے گا یہی چار لوگ تھے دیوبندی کہے گا سب اس میں ایک ہے الحمدللہ کہ کتے لوگ گئے بولیے چار لوگ اور جب یہ چار لوگ گئے ابھی تو آستین اُلٹیہ نہیں گئی ابھی تو دروے تھے پریبا پریبا یہ بھائی آئی کی کی ہے یہ لوگ تو ایسے ایسے ہیں کہ اگر کہتے ہیں پہاڑ نکل لو دھیرے سے تو اب یہاں پر یہ کام کیا تھا آؤ تمہیں جھوٹوں پہ لانت بیجو ہم جھوٹ تو جو جم جائے وہ سچا یہی نہ ہوگا اور جو بھاگ جائے وہ جھوٹا اب مباہلا میں آن کے جمع کون کہ جن کو رسول اللہ لائے تھے وہ جمع تو جن کو رسول اللہ لائے تھے وہ جمع تو اب قرآن کے حساب سے سچے کون کہ یہی لوگ نا اب سب سے پوچھو یہ آئے کون تھے تو سب کہیں گے چار ہی تھے فاطمہ علی حسن حسین تو اب اگر دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھئے تو اس کا مطلب قرآن نے باہم بنام بتایا نہیں بتایا یا ایوہ الذین آمنوا اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو وَقُونُوا مَا الصَّدِقِينَ یعنی کونُوا مَا عَلِي کونُوا مَا فَالِي کونُوا مَا الْحُسَنِ مَا عَلِي مَا عَلِي مَا عَلِي سَاحِل صاحب آپ لوگ یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ واحد کی جگہ جمع اور جمع کی جگہ اچھا لگے نا آپ کو اگر میں اس ٹائب کی زبانی اوز کروں اب آئیے صاحب عربی میں ایک بچن کو کہتے ہیں واحد دو بچن کو کہتے ہیں تسنیہ اور بہو بچن کو جمع تو جب دو ہیں تو وہ جمع نہیں ہوگا وہ تسنیہ ہو گیا تو کم سے کم جمع کتنے بولا جائے گا تین پر ٹھیک اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہ دو ہم دوئی بیٹو والا ہی تُو دوئی بیٹو والا ہوں ہم ایک عورت لائیں تم ایک عورت لائو ہم ایک جان جو سب سے قریبی لاتے ہیں تم ایک جان لائو کہنا چاہیے تو نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن اللہ نے کیا کہا تم اپنے بیٹو کو لاؤ ہم اپنے بیٹو کو لائیں جبکہ دو ہی لے گئے غور کیجئے کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ کے پاس دوئیے ہیں لے جائیں گے عورتوں کی بات آئی تو ایک جناب فاطمہ کو لے گئے اور وہاں کہہ رہے ہیں جمع عورتوں کو لاؤ جان کی بات آئی جانوں کو لاؤ اللہ قرآن ہے ہم سے لوگ نہیں پسند کرتے جانا ایک علی کو ہے استعمال ہو رہا ہے جانوں جانا ایک فاطمہ کو ہے استعمال ہو رہا ہے عورتوں جمع جانا دو حسن و حسین کو ہے پالنے والے تو شروع میں تصنیہ کہہ دیتا ایک عورت ایک جان کہہ دیتا یہ جمع کیوں کہ سمجھتے نہیں تم لوگ سب بڑے بدماش ہیں اگر ہم کہہ دیتے ہیں دونوں بیٹوں کو لیا ہو تو یہ سب لگا لیتے ہیں وہاں دوئیے کی باتیں تھیں تو اب ناتی سے بلکہ تو کچھ تھا نہیں ہے اگر عورت کی بات کی ہوتی تو فلا گئی ہوتی فلا گئی ہوتی اللہ نے کہا میں تھوٹ دیتا ہوں دیکھو تم کے رسول اللہ کس کو لا رہے ہیں کسی طریقے سے جانوں میں تو اللہ نے کہا جانوں کو لاؤ علی کے علاوہ اگر کوئی جانے رسول آئے تو نبی کے قرآن کو چھوٹ دے رہا ہے سلام در محمد تو اب یہ اس طرح سے مباحلہ ہوا مباحلے میں جو نین شخصیت ہے وہ جنابے کیوں یہ بحث ہو چکی ہے پہلے بھی تو رسول اللہ ہی سے تو بحث ہو رہی تھی تو نہیں دیکھا تھا کبھی حضرت علی ساتھ ساتھ ہوتے تھے تو نہیں دیکھا تھا بحثیہ میں کبھی کاندے بر مٹھلائے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں تو حسن حسین کو نہیں دیکھا تھا ان لوگوں نے تو سب کو دیکھ چکے تھے ایک فاتمہ ہی پردے میں تھی جو اس دن مباحلے میں نکلی ہیں کہ اے باپ اب تو ایسی ساتھ دیکھ لیا کہ پہان کل جائے گا سلام آدم مبارکی جبتہ کہے گا یہ ہے فاتمہ زہرہ کی ساتھ انشاءاللہ خدا جتی توفیق دے گا عرض کروں گا ایک روایت آج سنا دوں تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا جذبے میں اضافہ ہو اور جانتے ہیں روایت لوگ جو ہے لیسے ہم لوگ نہیں مولی صاحب آج زہرہ نارے والی مجلس پڑھ دے شوک ہوتا ہے نا بہت زیادہ جائے اور میاں بیم جھگڑا ہو رہا ہے تھوڑا آرہ سے پڑھ دو ایسے بھی کرتے ہیں لوگ تو اکثر لوگوں کو شوک ہوتا ہے کرنار صاحب کی مجلس سنیے آپ لوگوں نے پہلے جو پڑھتے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ کہیں ایسے ہی سارانہ مجلس دیو وہ اپنا ٹریک چینج کا جو تبلیغ پہ آگئے تھے تو لڑکے پہنچے حضور آج پوراں کا ہاتھ دکھائے دیو پوراں کا ہاتھ دکھائے دیو تو وہ سب کہتے ہیں کہ صاحب کو دکھایا ہاتھ انہوں نے کہ پبلیگ کھڑی کھڑی ہو جائے یہ وہ اس کا درد ہے قوم کے لئے تبلیغ کر رہا ہے ورنہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا بغیر اس کو اہلِ باید کے اس تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تو ویسے ہی اگل جناب جابر کو شوق ہو گیا سلوات درمان اشترین وہ کتاب ہوتی لیکن ایک چلے آئے ہم وہ دوسری والی کتاب میں ہے یہ قصہ مگر سن لیے یاد ہے جناب جابر کو شوق ہو گیا نعرے والی حدیث سنا دو مولا اب اس کو نعرہ اورا نہیں لگتا تھا اگر نعرے والی کہا جو جملہ ہے وہ سناتا ہوں جناب جابر آئے پانچویں امام کے پاس کہنے لگے مولا حدیث بے حدیث فی فضلی جدت کے فاطمہ مولا ایک حدیث اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں ایسی سنا دیجئے جب ہم آپ کے شینوں سے بیان کریں تو شیعہ خوش ہو جائیں جس کو پھر مست ہو جائیں نعرے والی حدیث مسئلہ امام نے کہا پھر بیٹھو صلوہ در محمد بار یہ پانچویں امام سے امام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا جابر محشر میں تو سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا اور ان ممبروں میں سب سے ہونچا ممبر کس کا ہوگا ہمارے جد رسول اللہ کا اور اللہ کہے گا یا محمد اختب جائے ممبر پر تقریر کیجئے آپ اور اس دن محشر میں رسول اللہ وہ تقریر کریں گے کہ تقریر کرنا تھی دور کی بات کسی نبی نے ایسی تقریر سنی نہیں ہوگی پھر اوسیہ کا ممبر رکھا جائے گا اور اس میں بھی سب سے ہونچا ممبر مولا کا ہمارے وسیع رسول کا اللہ کہے گا علی تم بھی جاؤ تم بھی اس پیچ دو اور مولا اسی تقریر کریں گے اس دن محشر میں کہ کسی وسیع نے سنے نہیں ہوگا آج تک پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا اور ان میں سب سے ہونچا امام حسنو امام حسین کا ہوگا خدا کہے گا اختبہ آپ دونوں بھی خطبہ دیجئے وہ لوگ بھی ایسی خطبہ دیں گے سنے نہیں ہوگا اولاد انبیاء نے آج تک ایسی خطبہ اس کے بعد آواز آئے گی اینا فاطمہ بنت محمد اینا خدیجہ بنت خویلد اینا مریم ابنت عمران اینا ام کلسوم اخت یہیہ ابن زکریہ کہا ہے فاطمہ مریم آسیہ ام کلسوم زکریہ کی بہن یہیہ کی بہن فیقمنا یہ لوگ کھڑی ہوں گے پھر اللہ آواز دے گا لمن القرم اليوم آج کے دن کرم کس کے پاس ہے تو یہی لوگ جواب دیں گے لِلَّهِ الْوَاعِدِ الْقَحْوَارِ کرم کا مالک کون ہے آج اللہ اب اللہ کہے گا کہ تو اب تم لوگ گوار ہو میں نے اپنا کرم دے دیا محمد کو علی کو حسن کو حسین فَمَّيُنَادِ مُنَادِن وَهُوَا جِبْرَيْل اور پھر ایک چلانے والا چلائے گا ندا یا نہیں چلانا پکارنے والا پکارے گا یا حل الجام تَعْتَوُ رُغُوسَكُم وَغَرْيْل تَعْتَوَكُم تَعْتَوَا اپنی آنکھیں حتیٰ تجوز فاطمہ بِنْتْ مَحَمْدِ وَرْمُحْمَدْ وَالَمُحْمَدْ حُکْمَتُ الْاَنْتَرْ شَلْوَا اب اس کے بعد جناب فاطمہ کو اس طرح سے فرشتے لے کے چلیں گے بحیشت سب کا پروٹکول الگ ہوتا ہے چیف منیسٹر کا الگ ہوگا پرائی منیسٹر کا پریزیڈنٹ کا اس نے کہا پورے ملک میں وکیلہ ہے تو اس کا جتہ ہوگا کسی کو نہیں ہوگا تو وہاں معیشہ میں بھی سب کو اس کا پروٹیکال دیا جائے گا فاطمہ خاتون جنت ہے کوئی دوسرا ہائی نہیں تو وہیسے ہی پروٹیکال ہوگا ایک لاکھ فرشتے دہنے ایک لاکھ فرشتے بائیں آگے پیچھے ایک لاکھ پروں سے اٹھائے ہوئے اور ناکہ ایسا ہوگا جس پر بی بی سوار ہوں گی ہوایت کہتی ہے ٹرانسپائرنٹ ہوگا اونٹ ایسے ہوگا کھڑا ہوگا آپ اس کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ایسا اونٹ ہوگا لے کر کے اس طرح پورے پروٹیکال کے ساتھ یہ فرشتے آئیں گے کہاں جنت کے دروازے کے پاس جنت کے دروازے پہ جا کے بی بی رک جائیں گی آوازِ قدرت آئے گی یا بنت حبی بی ادخل جائیے ہم نے آپ کے لئے جنت کا آرڈر کر دیا ہے ماہ التفاہ تکے کیا بات ہے کیوں رک گئی ہیں آپ ہم نے تو آرڈر کر دیا ہے شہزادی کہیں گی رک اس لئے گئی ہوں میں چاہتی ہوں آج میری حیثیت ظاہر ہو جائے میں چاہتی ہوں آج ہیثیت ظاہر ہو جائے خدا فرمائے گا تو ارجعی واپس چاہیے محشر میں خود چھاٹ لیجیے سلوان ڈرمہ جائے میں بھی آپ کی یا آپ کی زرریت کی محبت ہے لے آئیے اس کو خیتی ہوتی تھی آپ کے ہاں ہوتی ہے نہیں ہوتی تھی بچپنے میں تو آپ کے ہاں بھی ہم بھائی سمجھانے کے لئے کیا کریں تو ہم نے دیکھا ہے اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں تو پرانے زمانے میں ساہب اب تو کوتھی کہتے ہیں اس کو تو وہ نہیں تو بورے میں بھر کے گئے ہوں بھوسے میں کہا تو وہ خپڑا ہوتا تھا تکری کہی بلی جو ہے وہ گام کر جاتی تھی مالنے میں اٹپک رہا ہے نکالو 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 تو پتہ چلا ساتھ جب بھوسے سے جو ہے وہ گئے ہوں نکلا تو پچاس کنٹل رکھا تھا اس میں مالنے میں دو کنٹل سوڑ گیا گون گیا اب کیا ہوگا تو وہ ارتیں بلائی جاتی تھی مزدور اس کو پچھوڑا جا رہا جسو کہتے ہیں بتائیے پچھوڑے کے اردی کیا نہیں مالوں مجھ کو سمجھ گیا اس کو پچھوڑا جا رہا ہے تو وہ جو گھونا ہوا ہے وہ سائٹ کر کے پھر جو صحیح ہے اس کو سل کے پھر بھورے میں رکھ دیا جائے گا تو جو گھونا والا نکلا ہے وہ کہاں جائے گا تو ہم نے اپنے آگے یہ کھا ہے اچھا وہ اتنا خراب ہے کہ بہل بہنس بھی نہیں کھائیں گے تو اس کو گھور میں ڈال دو ہو گیا تو یہ جو گھونا ہوا گھور میں ڈالا گیا ہے جیسے میں وہ بہار میں ہے یہ روایت پہ رہا تھا اس کو اپنا بچپنا یاد آگے کہ مولا لگتا ہے اسی طرح اشارہ ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو آپ نے گھونا گے ہو پھیکا ہے تو اس میں سب گھونے نہیں ہیں اگر سو گھونا ہے تو دلتو صحیح بھی ہے ایسا ہوتا ہے تیازہ ایدبات نوٹ کی کوشش کیجئے گھونے لوگوں کے ساتھ نہ رہیے ورنہ پچھوڑے جائیے تو کہیں چلے نہ جائیے تو وہ پھیک دینا جاتا تھا گھور میں تو میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے اپنے گاؤں میں میرے دروازے پہ گھور ہے کہ محلے بھر کی مرگیاں ہے نا جس دل وہ پھیکا جائے گا تم نے بھی دیکھا ہوگا تو وہ جا کر کے اس کو پیر سے ہٹا ہٹا کر کے جو اس میں خراب میں سے اچھے دانے ہیں وہ کیا کرتے ہیں میری آخ سے آنسو رکا نہیں جس وقت میں نے اپنے امام کی یہ نسال سنو امام فرماتے ہیں اسی بیہار میں روایت ہے کہ جاؤ جس کے دل میں تمہاری یا تمہاری اولاد کی محبت ہو اس کو لے آؤ امام فرماتے ہیں واللہ یا جابیہ خدا کے قسم فاطمہ محشر میں آئیں گی جیسے پرندے خراب دانوں میں سے اچھے دانے چھاٹ لیتے ہیں ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چہنے والوں میں چندے سلام در محمد وعالے بھائی تو آر صاحب یا ہم لوگ خدا حالت خراب کی گھن کے ساتھ چلے گئے تھے مگر بی بی کے کرم ہوا چھاٹ لیے گئے سمجھے آپ تھے تو جہنمی ہیں وزی صاحب بھی کرتو تھے ہی ساتھا لیکن بی بی کے صدقے میں انشاءاللہ چھاٹ لیے گئے آگے سنیے امام کیا کہتے ہیں اب یہ لوگ چلیں گے جنت شفاعت ہو گئی مطلب اب یہ چلیں گے روایت کہتی ہے اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا ہمارے طورے رکو یار تم لوگ بھی تو یہ جن کا اب تک خدر حساب کتاب صحیح نہیں تھا گھن کے ساتھ پیس رہے تھے وہاں سے بچ کیا ہے جنت کے دروازے بھی یہ وہاں ٹھائیں گے اللہ کہے گا یا علیاء ما التفاتکم کیا بات ہے بھائی تم لوگ کیوں رک گئے ہو ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لیے تب یہ لوگ کہیں گے صاحب ہم لوگ بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہئے آواز قدرت آئے گی تو تم لوگ بھی واپس جاؤ تمام ہو گئی مجلس خدا آج اس اٹھارہ مجلسوں کی پہلی مجلس ہے یا اللہ ان سامعین کو اور مجھ گناہگار کو توفیق عطا فرما صدق نیت سے سننے اور پڑھنے کی اس لئے کہ کل کو قیامت میں ہم لوگوں کا سہارا صرف صدیق کہتا ہے جاؤ تم لوگ کیوں نہیں جاتے جنت اب اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے آواز قدرت آئے گی تو واپس جاؤ جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو اطعمکم فی حب فاطمہ جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ومن کساکم فی حب فاطمہ جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا ہو پالنے والے تو اس کا مطلب جنت پائیسے والوں کی ہے کھانا کھلانے میں یا بمبئی میں کوئی کسی کو بھی بیس جمادی ثانی کو دوی آدمی پکڑ لیے کچھ مجبولی ہے دل میں رکھئے کہ جناب فاطمہ کے نام پر دوی آدمی کھلے جا رہا ہوں کھلانے پانسو روپے لگے گا کہ نہیں لگے گا تو جس آدمی اپنے کھانے کو نہیں وہ کئی سے کھلائے گا آپ کسی کے لگے گا کرتا پر جاما بیس جمادی ثانی جناب فاطمہ کے نام پر دے دیجئے تو اس میں پانسو ہزار روپے اس کو اپنے لگے بنوانے کو نہیں ہے تو پالنے والے کیا جنت پائیسے والوں کیا ہے کہ ہر بلاتے کہ آگے تو سنو جس نے تم کو کھانا کھلایا فاطمہ کی محبت میں وَقِسَاكُمْ فِي حُبِ فَاطِمَةِ جس نے تم کو لباس دیا فاطمہ کی محبت میں جس نے تم کو ایک گلاس پانی کھلایا اس لئے میں گزارج جو کرنا چاہتا ہوں جدو خیر اللہ کا شکر ہے کہ اس اٹھارہ مجلسوں میں اکثر انجومنے علاتے کی شامل ہیں جو نہیں بھی شامل ہیں بچوں تم چاہے جس انجومن میں ہو یہ مجلسیں بی بھی فاطمہ کے نام پر ہو رہا ہے جس نے جو ہو سکتا ہے کچھ نہیں ایک گلا لے کے پار پانی کھڑے ہو جاؤ فاطمہ کے نام پر پی دے جاؤ اللہ ہو اکبر جس بی بھی کا اتنا مرتبہ ہے جس بی بھی کی اتنی فضیلت ہے جس بی بھی کی اتنی منزلت ہے آئے دروازے پر اب یہ لمبی ہوگی ونہ میں پیچھے سے چلنا چاہتا تھا وقت کا میں تو صرف مسائب پڑھ دیتا ہوں آئے دروازے پر کٹ کٹایا بی بھی دروازے کے پاس کیا ہے کہا علی کو لکھالو فرمایا علی نہیں آئیں گے کہنے لگے ہم گھر میں آگ لگا دیں گے بی بھی نے کہا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب سمجھے آپ مباحلہ سے جوڑی ہے اس کو قرآن نے کہا نبی کے بچے ہیں اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک اس میں کہتا ہے وَا اِن یہ اتتا سا لفظ ہے وَا اِن مطلب سمجھے جس کو ٹھیٹ اپنی زمین ہوا کریں یہ ہوا کریں کتنی بڑی بتویزی ہے اور بات یہی نہیں کہ صرف کہا ہوا کریں بلکہ تاریخ قیتی ہے گھر میں آگ لگا دی گے جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا ایک شخص آگے بڑھا اور زور سے اس نے پہروں سے بھتکا مارا بی بی پیچھے دروازے کے جس تیچھے ہیں دروازے اپنی جگہ سے اکھڑا اور آکے بی بی کے سینے پہ لگا تیچھے دیوار ہے بیچ میں فاطمہ ہے سامنے دروازے اور اس پر جب دبایا جائے گا ابھی کیا برداشت کر سکتے ہو تو سنا دوں اور میں جانتا ہوں اس میں وہ لوگ بھی ہیں جل کا خونی رشتہ ہے فاطمہ سے سید ہے جو اولاد اپنی ماں کے غم میں نہیں چلائے گی جو کرو چلیں اہہہہی اہہہ Brian ما قصت المصماری سلسد رہا 味 میں کیا بکاہوں تم لوگوں کو کہ وقیل کا قصہ کیا ہے تو سینے سے پوچھو جو سینے میں وقیل دارا آئی ہے اس شہر سے ایسا لگتا ہے جیسے دروازے میں کوئی اقیم تھی جب دروازے میں اقیم تھی تو اقیم شہزادی مسیحانے میں دھنس گئی یہ کون پڑھے بار یہ کون سمجھا سکتا جزاکم ربکم گھر میں داخل ہوئے یہ لو دو روایتیں دونوں سر لیجئے ایک شخص ہے جس کا نام ہے کنفوز اس کے ہاتھ میں کورا تھا جیسے ہی درو دیوار کے بریش سے نکل پائیں آن کے علیہ المومنین کے سامنے سینہ سپاہ ہو اس منون قنفوز نے وہ کورا اٹھایا اور مارا یہاں کے اوپا اتنی زور سے کہ وہ نپٹ گیا بازو پر بی بی تھی ماشاءاللہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرنا تو سامنے آپ کے وہ بینر لگا ہوا ہے سلیم ابن قیسے ہلا لی جانتے ہیں نا وہ اسے بھی یاد بھی آیا مجھ کو اسے بھی نظر پڑی ہے بھی تو یہ کورا فوز جو ہے بعد میں گورنر ہو گیا دوسرے دور حکومت میں جتنے گورنر تھے ان کی آدھی جائداد ضبط کر لی گئی کینڈر نے سنٹرل گورنمنٹ نے خلافت نے آدھی سارے گورنروں کی جو کچھ بنایا تھا وہ آدھا جمع کر دیجی آپ سلیم کہتے ہیں کہ قنفوز کو نہیں چھوڑا گیا چیڑا گیا اس کو نہیں ٹچ کیا گیا سلیم کہتے ہیں میں آگے ایک دن مہولا کے پاس میں نے کہا مہولا کچھ سنا آپ خلافت نے حضرت نے کہا کیا کہ سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی لے لی گئی تو انفوز کو ٹچ نہیں کیا گیا سلیم کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ جملہ کا مہولا رونے لے سلیم سمجھ نہیں پائے کہ لے مہولا اس میں کیا رونے کی بات کہ تم کو پتا یہ کس چیز کا تحفہ ہے کہ مہولا کیا کہہ رہے جو کونہ مارا تھا فاطمہ پہ یہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے بس جزاکم رب کو اور یہ کونے کی ذرب اتنی شدید تھی ابھی میں نے بتایا نا کہ نپٹ گیا تھا بعض کتابوں میں ہے جیسے لوگ سائل صاحب کالا تاویز باتے ہیں بازو پر اس طرح بی بی کے بازو پر نشان بن گیا تھا بعض کتابوں میں ہے کہ حتہ کت دملاج تھوڑا بن گیا تھوڑا جو مرتے دن تک سہی نہیں ہوا یہ ایک ہے دوسری آئی دونوں ہو سکتا ہے نا امیر المومنین کے سامنے کھڑی ہو گئی اب پتہ نہیں کون کتنا برداشت کر پائے گا لیکن چونکہ مولا چھٹے امان نے کہا ہے بتاؤ ان کو کہ ہم پر گزری کیا ہے اس لیے بیان کرتا ہوں ورنہ بیان کے لائک نہیں ہے آئی مولا کے سامنے سینہ سپر ہو گئی ایک شخص نے تلوار نکال لی تلوار کے دستے سے بی بی کے شکن مبارک پر اتنی دور کی ضرب نگائی بی بی کی چیخ نکل پڑی کیا فزتو خودی نے لقد سکت اتما فیاشات فزتا ارے مجھے پکائیو سہارا دے دو میرا بچہ مر گیا ادھر سے مولا چھٹے کیا فزتو ارے فزتا جاؤ لو اپنی بی بی کی خور میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دہ رہیے جن مرہومین کے نام لیتا ہوں ان کو اور اپنے بزرگوں کو بھی تاکہ ان کی روح خوش ہو کہ ہمارے بچے بی بی کی مجلس میں گئے تھے ہم کو تحفہ بیچا وہ خوش ہو جائیں گے آپ کو دعا دیں گے آپ کے دنیا بھی بن سکتی ہے اللہم سل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد ویاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت عليهم خیر المغضوب عليهم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلي العظیم اللہم سل على محمد وآل محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَعَشُرْنَا مَعَا هُمْ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا سواق مرحوم شیخ محمد کلیم مرحوم مہدی آزمی محمد ابراہیم اتماعصوم رضا مُنَّا کربلائے سید مرتزہ مقبول خان ممتاز حسین محمد آبادی سید آلِ حسن عبرار خان سید علی امام مُنَّا بھائی سائیکل والے اور یہاں جو موجود ہم لوگ مومنین و مومنات ہیں سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دیں ان کے گناہوں کو بخش دیں جوارِ معصومین میں جگہ احترامت فرما اور ایک بند ہے مومن کے لیے اللہ بحق جنابِ فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہ جناب مہدی حسن اور سید شاویز رضا یہ لوگ بیمار ہیں مریض ہیں اللہ بحق فاطمہِ زہرہ شفائے کامل و آجل انعیت فرما میرا کوئی بھروسہ نہیں پھر سلسلہ شروع ہو گیا گھوم گھام کے آ رہے ہیں تو آپ لوگ اپنے کو بچائیے مجھ سے دوری بنا کے ماتم ہے حسین مسیح یا حسین مجلس پہ آپ حضرات کے لیے نظر مولا کے حضمام کیا گیا نظر مولا کیا تشریف دے گیا فران صاحب مجلس پہ نظر مولا کے حضمام کیا گیا حضرات نظر مولا شروع کرمائے مجلس ٹھیک نو بجے شروع گیا تو آپ حضرات کے لاو اور تشریف میں آئے انشاء اللہ ڑھوڑ کے بارے ہیں میں آپ Filz